پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدیت بات ہو رہی تھی موجودہ جو ایک سیاسی کشیدگی ہے بلکہ سیاسی شدت بسندی ہے جس میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور اس وقت حکومت بھی پارلیمنٹ عدلیہ کے اوپر تنقید کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے آج اس کے اوپر بات بھی ہوئی سماعت کے دوران نیب آرڈینرز کے حالے سے اور دوسری طرف نوازشی صاحب بھی مذاکرات کی طرف نہیں بلکہ جارہانہ سیاست ابھی چونکہ انہوں نے صدارت سمالی ہے اس کے بعد وہ جارہانہ سیاست کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں حکومت بھی پریشر بیلڈ کر لی ہے کہ کسی طرح چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو سکیں پریشر بیلڈ کر سکیں بضائے تو پریشر ٹھیک ہے یہ جس طرح حکومت کوشش کر لی ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ عدلیہ کو پریشر آئیز کیا جائے لیکن اس کا فائدہ کیا حکومت کو ہوگا تو کہتے ہیں بادیول نظر میں یہ ساری چیزیں ہیں حکومت کی فیور میں جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی دوسری طرف جس طرح بانی پی ٹی آئی کو ریلیف مل رہا ہے فیصلوں میں تو کیا اس کے اوپر بھی باتچیت ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی تنقید کر رہی ہے اور اس سے بھی بڑھ کر آگے جو کہ بجٹ پیش کرنا ہے تو حکومت کے اوپر جو حکومت کو جو چاہیے تیاری وہ اس کے اوپر کرنی چاہیے جو کہ بزائے نہیں لگ رہا کہ اس کو اس طرح مینج کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور کیوں ایک اجلاس رسمن تو بلائی لیا تھا انہوں نے اس کے اوپر باتچیت بھی ہوئی اور پاک سامس باٹی بھی اس کے اوپر بات کر رہی ہے بزنس کمیونیٹی بھی لیکن ایک پالیسی پیپر ہوتا ہے اس کے اوپر تیاری کی جاتی ہے تو وہ انپوٹ ہمیں اس پورے عمل میں نظر نہیں آ رہا ترجیحات عوام کو ریلیف دینا اس وقت حکومت کی ترجیح میں شامل نہیں ہے اور وہ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں پنجاب زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے اور ابھی شکیلہ لکمان صاحبہ ہمارے پروگرام میں بات کر رہی تھی تو وہ بھی بار بار پنجاب کا ذکر کر رہی تھی تو حکومت اس چیز سے کیوں نہیں نکل پا رہی اور فوکس صرف کیا لاہور اور پنجاب ہی ہے باقی جو صوبے ہیں وہاں کے پرائم نیسٹر نہیں ہیں تو ترجیحات کیسے بدلیں گی پھر صوبوں اور وفا کے درمیان کمبینیشن کیسے بنے گا اور یہ جو ایک عدالتی کشیدگی ہے بوران ہے یہ کیسے ختم ہوگا میں جوئن کیا ہے جناب محسن عزا خان صاحب نے سینئر صحافی سینئر تذیعہ کار ہیں ہمارے استاد محترم ہیں محسن عزا خان صاحب خوش آمدی کہتے ہیں آپ کو شو میں سر کیسے دیکھتے ہیں ایک تو ویسے ہی ادارے آمنے سامنے ہیں تمامی پھر پولٹیکل پارٹیز بھی پی ٹی ای ویسے ہی بہت ہی جارہانہ انداز میں اس وقت معاملات جو ہے وہ ڈیل کر رہی ہے خود حکومت پریشر ڈال رہی ہے دلیہ کے اوپر آج جو وزیراعظم نے دو دن پہلے بیان دیا تھا اس کے اوپر جسٹس اثر کا اٹارڈی جنرل سے مقاربہ ہوا انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کو بتا دیں سپریم فورٹ میں کالی بیڑے نہیں ہیں جو کہ دو دن پہلے ہی جنرل ورکر اجلاس میں پرائم نیسٹر نے کہا تھا کہ ججز کی اکثریت ملکی خوشحالی پر متفق ہے چند کالی بیڑے امران حان کو ریلیو دینے پر تلی ہوئی ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت برائی راست ایک ٹکر لے رہی ہے ادلیہ کے ساتھ اور تلال چودری ہوں جو سیکنڈ تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ تو خیر تنقید کر رہی ہے پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو اس ماحول میں مزید کشیدگی بڑے گی بجائے اس کے کہ حکومت کے پاس تو ایک زبردست فورم ہے پارلیمنٹ کا اس کے اندر بیٹھیں بات کریں چیزوں کو ڈائی ورڈ کریں نہ کہ اُل جائیں نہیں وزیراعظم نے تو کسی کا نام لیڈ بھی نہیں کیا تھا اور انہوں نے سپریو کورٹ کا بھی نہیں کہا تھا انہوں نے کہا کہ عدالتوں میں کھاڑی بھیڑے ہیں تو سب چند ہے کہ عدالتوں میں کھاڑی بھیڑے ہیں لیکن جیسے سے اثر میں نرلہ نے آج کے پرشیرنگ میں جب عمران خان جو لائف چلانے کی بات کی تو ایسا رہا ہے جیسے وہ پرمیسر کی بات کی توشی کر رہے ہیں کہ عدلیہ میں کھاڑی اس کے جہد موجود ہیں جو عمران خان کو دیلیف دینے کے لیے عربت سوچتے رہے ہیں چی تو اس سے پہلے تو اثر میں نرلہ نے یہ فیصلی بھی ہیں کہ نواز شریف جو ہیں وہ سزا جافتہ مجرم ہیں تو ان کے ٹی وی پہ بیانات نہیں جل چکتے تو اب وہ کس طرح ایک سزا جافتہ شخص کو ٹی وی پہ لائف چلانے کے لیے پوری سپرو کوٹ کو انہوں نے ایک مشکل میں ڈال دیا وہ تو سپرو کوٹ کے جہدو نے خود فیصلہ کیا اکسادیتی رائے سے یہ لائب نہیں چلے گا تو یہ تو آتک مللہ کی کنکٹ سے ساتھ تو رائٹ جو جہاں نے کہا تھا وہ درست تھا ٹھیک ہے یہ آپ کی رائے بالکل ٹھیک ہے لیکن آج وہ انہوں نے یہ شکوا بھی کیا وہ پھر کہہ رہے کہ اگر یہ سب کچھ ہے تو ریفرنس کیوں نہیں دائر کر رہے یہ اس حکومت میں کوئی دم نہیں ہے ان کے پاؤں نہیں ہیں اچھا ان کے ان کے ان کی سکیننگ نہیں ہے ان کے ساتھ امامی سپورٹ نہیں ہے ٹھیک یہ فوجی کندوں پہ بیٹھ کے آئے ہیں اور آہ بسے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم گبران بن گیا ہے اور شاید ہمیں لوگوں نے وہ دیا ہے لیکن حقیرت یہ ہے کہ ان کے میں طاقت ہوتی اور ان میں اگر قوت ہوتی تو وہ ہی ایسے ججوں کا بھی اور ایسے سرشیوں کا توڑ جواب دیتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو بیان دیا تھا شباز شریف نے اس پہ نہ وہ خود کا امری ہے نہ ان کی حکومت کا امری ہے اور وہ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ پیچھے جو فانی جج سے ان کے بارے میں یہ بات ہے وہ تو ہم نے خود سنا تھا ان کا بیان لائب تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے ذارہ بہت کمزور پوزیشن ہے بزائے تو نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر دیکھتے ہیں تو ان کے پاس نمبر تو بہتر ہیں لیکن جب وہ اس طرح کی پوزیشن لیتی ہے تو بہت کمزور پوزیشن ہے بجٹ آنا ہے جو کہ ذارہ پیج کرنا ہے اس سے پہلے بجٹ اجلاس پری بجٹ مسلم لیگ نون کا بھی ہوا باتچیت بھی اس کے اندر میاں صاحب ظاہر ہے ابھی جب انہوں نے چھے سال کے بعد دوبارہ صدارت سنوالی تو تھوڑا سا ایگریشن میں نظر آ رہے ہیں وہ انہوں نے بتایا کہ ساکر بنیسار صاحب نے اور باقی پچھلے ججز نے کیا کیا ان کے ساتھ اب سمجھتے ہیں کہ کوئی لیڈگ رول اب چونکہ تھوڑا سا فری ہنڈ ہوگا پارٹی اور جو حکومتی ٹیم ہے وہ الگ لگ ہیں تو کوئی کوئی بہتری آ سکتی ہے کوئی روڈ بیپ نظر آئے گا اٹلیس بجٹ میں ہمیں چیزیں بہتر نظر آئیں گی اور ایک ٹیک آور کرے گی نواشری صاحب کی ٹیم اس پوری صورتحال کو تو معاشی طور پر کوئی بہتری کوئی اشاری ہے جو ایک جڑا ہوا ہے آپ خود بہت بہتر جانتے ہیں کہ مسلم لیگ نون جب اقتدار میں آتی ہے یا اقتدار سنبھالتی ہے تو ایک بزنس کمیونٹی بھی یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ چیزیں اٹلیس بزنس پانٹ آف یو سے بہتر ہوں گی دیکھیں تو معاشی اشاریے بہتر ہو رہے ہیں ہم رہے ہیں دیکھا ہے کہ پرول کی قیمتوں میں کمی آیا ہے آٹی کی قیمتوں میں کمی چاول کی قیمت میں گے کی قیمتوں میں کمی آیا ہے تو یہ تو نظر آ رہا ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ ملک میں معاشی جو بجائے وہ پوری طرح چلا نہیں ہے صحیح لوگوں کے روزار کے حوالے سے کوئی خاص پیشف نہیں ہے اور ابھی چین میں بھی پاکستان کو واضح کیا ہے کہ وہ آپریشن ضرب عزت کی طرف پر کوئی آپریشن شروع کرے اور یہ لوگ جو انسرجنٹ ہیں اور یہ ٹی ٹی پی جو ہے ان کے خلاف کروائی کرے تاکہ پاکستان میں امن قائمہ اور اپنے پاکستان جو ہے وہ ذریعہ محضر کے ذخیر بھی بہتر بنائے ایسا بتا ہوں کہ یہ بڑی حچواج سی گورنمنٹر ہے جیسے کہ ہمیں نظر آتا ہے سامنے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر داخل جو ہیں وہ پنی سے ہیں اور پنی کی نمانگی کرتے ہیں اور وزیر خزانہ جو ہیں وہ کئی بحث سے لائے گئے ہیں تو ایسی حکومت سے کوئی ایسی بڑے انقلابی اقتماد کی توقع کرنا لیکن فضول ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ آہ اچھا کر رہے ہیں اور اس سے زیادہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے کر سکتے بہت شکریہ عبدالدہ خان صاحب پروگرام وقت دینے کے لیے اور جو توقعات ہیں وہ یہ ہیں کہ چیزیں اسی طرح چلیں آگے بڑھتی رہیں حکومت کوئی انقلابی اقتماد نہیں کر سکتی کمزور پوزیشن پر کھڑی ہے سٹینڈنگ بلکل نہیں ہے جس طرح مصرح خان صاحب بھی بتا رہے تھے اور یہ چیز ہمیں بھی پتا ہے لیکن ملک اس طرح تو آگے نہیں چل سکتا اور اس طرح کے فیصلوں سے بھی آگے نہیں چل سکتا چیزیں بہتر کیسے ہوں گی جب تک تمام سٹیکھولڈرز مل کر بیٹھیں گے نہیں لائن اپ ایکشن نہیں ہوگی آپ کے پاس ٹارگٹس نہیں ہوں گے تو اچیویمٹس بھی آپ کو نہیں ملیں گی یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام امید کتا ہوں دیگر پروگرام اس کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا گا مجھے اور انسائٹ پاکستان کی پولی ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ نگوان